موسیقی 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 کے لئے جو گھروں میں ہیں اور جو میری طرح ہیں جن کو کام کی ضرورت تھی اور پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ کام کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے ڈگری کوئی مانے نہیں رکھتی آپ کی کریشن آپ کی کریٹیوٹی اور آپ انسپائر ہوتے ہو آپ ریسرچ کرتے ہو میں اللہ تعالی سے بہت انسپائر ہوں رنگوں سے ساتھ کچھ تو خدا تعالی نے تیار کر کے ڈیزائنرز کے لئے رکھا ہے تمام رنگ ہیں پھول ہیں پودے ہیں بس ہم ان میں سے تھوڑی بہت چیزیں لے لیتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے صحیح زبردست اچھا یہ اتنا آسان تھا کیا جو آپ حالات بتا رہی ہیں کہ پیسوں کی ضرورت بھی ہو اور آپ کے پاس تعلیم بھی نہ ہو اور کام ایسا ہو کہ جس میں کوئی بھی آپ کو آگے آئینر نہیں دے گا اور آپ کے لئے کوئی جگہ اور جب اس طرح کی حالات ہونا تو یہ حالات ایک دلدل کی طرح ہوتے ہیں جو انسان کو نیچے کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں کیونکہ غربت کا اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ بہت گہرا لنک ہے جس میں ایک ناومیدی بھی ہے مایوسی بھی ہے بدلی بھی ہے تھوڑا بہت ڈسپوائنمنٹ بھی ہے تو آپ نے کیسے ان تمام چیزوں کے ساتھ جنگ لڑی اور جیت گئی؟ تھرہا ضرورت اجاد کی ماں ہے اور میرے علاوہ اور بھی عورتیں جتنی اپنی اپنی گریٹ پہ جہاں جہاں کام کر رہی ہیں وہ ضرور محنت کرتی ہیں اور وہ اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کتنی محنت کس کو اکنالیش کرتا ہے اور کام اور محنت لگن سے کیا جائے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے قرآن میں کہ میں ضرور پھل دیتا ہوں بلکل سو اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا کیا میں نے اپنی محنت پوری کی آپ کسی جگہ پہ تھکی نہیں آپ کو لگا نہیں بہت مشکل ہے ہوگا نہیں آپ کو لگا نہیں کہ بہت سارے لوگ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں شاید مجھے وہ سپورٹ سسٹم نہ مل سکے آپ کو یہ نہیں لگا کہ شاید کوئی چیز آڑے آ جائے شاید یہ نہ ہو سکے جیسے میں چاہ رہی ہوں فراہ میں فائٹ کرتی ہوں کوئی بھی پلیٹ فرم ہوتا ہے کوئی بھی جگہ ہوتی ہے میں لڑتی ہوں اور میں کام کے ساتھ بھی لڑائی کرتی ہوں محنت کرتی ہوں اور جب آپ میل سوسائٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں مردوں کے معاشرے میں تو عورت کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو ایک سپیشل فائٹ کی ضرورت ہے تو وہ میں سب کرتی رہی اور آگے بڑھتی رہی بڑھتی رہی اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے فائٹ ضرور کریں اور کوئی کام جیسے آپ کھانا پکا رہی ہیں اسی طرح بلکل میرا کام بھی بلکل اس طرح مجھے تو ایسی لگتا ہے اچھا عمر کیا تھی جب یہ سارا سلسلہ ہوا اچھا اس وقت ڈیوورسی اور آپ کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ ایسا سورس آف انکم کریٹ کرنا تھا جہاں پہ آپ اپنے لیے کچھ کما سکیں اور بچی کو پال سکیں اور پھر ایسا پروفرشن اڈاپٹ کرنا چاہیے جس کی لانگ لائف ہو بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ موڈلنگ کرنی ہے مگر اس کی ٹائم سپیس اور سپین بہت کم ہوتا ہے لائک آپ موڈل ہیں آپ سٹار ہیں دو چار پانچ سال کے لیے اور عورتوں کو تو میں یہی کہتے ہوں کہ ایسا کام کرو جو تا زندگی چلتا رہے جس بھی آپ کو روٹی کمانے بڑی آسان ہو جائے صحیح جب یہ کس وقت آپ کو لگا کہ آپ اپنی منزل کے نزدیک آگئی ہیں کبھی بھی نہیں لگا آج تک نہیں لگا لگتا ہے بہت دور ہے اور تو کس چیز کو ٹارگٹ کیا کیا ہوا ہے آپ نے کس کو آپ منزل قرار دیتی ہیں جب آپ کو اپنا کام اچھا لگنے لگتا ہے مجھے آج تک اپنا کام اچھا لگا ہی نہیں آپ کا لہنگا لہنگا آف دا سینٹری ہو گیا آپ کی جو موڈلز تھیں وہ باد میں مس ہنڈیا ہو گئیں آپ نے فیشن کو انٹوڈیوز کرایا آپ کے بنائے ہوئے ڈریسز پہننا جو ہے وہ دلھن اور دلھا جو ہے وہ اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کیا کہتے ایک ٹرڈیشن بن گئی ہے اب اور لاہور میں تو میرا حال ہے شادیاں ہوتی نہیں تھیں ایک ٹائم تک جب تک آپ کے ڈریسز نہیں ہوتے تھے تو یہ ان تمام کے باوجود آپ کو اپنا کام پسند نہیں آئے جب آپ ایک چیز بناتے ہو نیکسٹی آپ اس کو دیکھتے ہو تو آپ سمجھتے ہو کہ آپ اس سے بہتر کام کر سکتے ہو اور پھر اس جستجو میں آپ کام کرتے رہتے ہو اور میرا نہیں خیال کہ میرے علاوہ بھی کام کرنے والے لوگوں کو اپنا کام پسند آتا ہوگا اچھا بی جی ایک بات ہوتی ہے جس فائٹ کا آپ ذکر کر رہی ہیں جس جنگ کا آپ تذکرہ بھی کر رہی تھی اس جنگ میں عورت سب سے پہلی جو چیز کھوتی ہے وہ ہوتی ہے فیمنیٹی وہ ہوتی ہے نسوانیت وہ ہوتی ہے عورتپن جہاں پر اسے بازو ایسے کر کے آنا پڑتا ہے ایسے کر کے کھڑا ہونا پڑتا ہے بال اس کے یہاں سے کٹنا شروع ہوتے ہیں ہوتے 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 یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی ہے اپنی وہ یہ ثابت کرنے میں کہ مجھے مانو وہ ایک عورت سے مرد بن جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر آپ اپنا فیمنیزم دکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کام نہیں کر سکتے تو وہ تو سب کو کرنا پڑتا ہے اگر آپ فیمنیزم دکھاؤ گے پھر آپ کام نہیں کر سکتے اور کام ایک ایسی جگہ ہے جس میں آپ کو پوری لگن اور توجہ کام مانگ رہا ہوتا ہے اگر آپ اپنے نیلز اور اپنی چیزوں میں پڑ جاتے ہو پھر آپ کام نہیں کر سکتے تو بلکل مجھے وہ ہی کرنا پڑا جس کا تم نے ابھی ذکر کیا تو کبھی اس میں بھی کوئی مشکل نہیں آئی پھر اس سے آپ کنورٹ فیشن ڈیزائنر کو لوگ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا یہ اتنے اتنے فیشن ڈیزائن کرتی ہیں پتہ نہیں خود کیا پہنتی ہوں گی پتہ نہیں یہ تو لگتی کیسی ہوں گی ان کے ہاتھ کیسے ہوں گے سو وہ بھی پھر جب آپ کام اس کو کیسے پھر منیج کرتی ہیں خدا دیکھو ہمارے کام ہاتھ تو کام والے ہاتھ ہیں ڈائنگ میں ہیں کیمیکل میں ہیں اڈے پہ ہیں سوئی میں ہیں دھاگے میں ہیں تو ہاتھ تو بالکل ویسی ہو جاتے ہیں جیسے مزدوروں کے ہاتھ ہوتے ہیں اور الحمدلللہ جو ملمزل میں نے اچھیو کیا اس سے کام میں اچھیو ہو نہیں سکتا اب 24 آورز کام کر رہے ہو اب 48 آورز کام کر رہے ہو مجھے اچھی طرح یاد ہے جن میں نے انڈیا لینڈ کیا اور میرا وہ کامپیٹیشن تھا مجھے 104 تیمپریچر تھا ایک تو مجھے تینشن بہت تھی 104 بخار اس زمانے میں کارگل کی جنگ لگی ہوئی تھی اور لوگ انڈیا بلکل نہیں جا رہے تھے اور ایک خوف تھا لیکن جب میں نے وہ لیٹر رسیف کیا تو میں نے ڈیسائیٹ کیا کہ شاید میں فلم کا کام کام کروں گی بکوز ایک بلکل چھاپ لگ گئی تھی کہ میں فلمی فیشن ریزائنر اگر میں برائٹس کے بھی کپڑے بنا رہی تھی تو لوگوں تک وہ میسیج کنوے نہیں ہو سو میرا وہاں جانا بہت ضروری تھا سو جب میں وہاں گئی مجھے اچھی طرح یاد ہے فراہ کہ جب کشمیرا شاہ اس کی حوث تھی ہے جب انہوں نے آناؤنسمنٹ کی تو مجھے بی جی کے نام کی اپنی اتنی عادت ہو گئی ہے جب انہوں نے کہا کہ فرسٹ پرائز گوز ٹو نجیبہ زلفکار تو میں اور دلیر مہن کی بیوی وہ مہن ان کی طرف ہی تھی تو لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیں میں رونا شروع ہوگی وہ بھی رونا شروع ہوگی میں رو اس بات پر رہی تھی کہ ہمیں ہی وارڈ نہیں ملا اور میں اس کو بہت دیر سے یہ کہہ رہی تھی مجھے پتا ہے ہم مسلمیں ہمیں نہیں ملے گا دو بریمنز تھے اور شو کے بعد جب انہوں نے مجھے جب مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے ہی بلا رہے ہیں تو بالکل میں رونا شروع ہوگی میں نے سجدہ کیا اس کے بعد جب انہوں نے پوچھا آفٹر دو شو کیا کیا کوالیفیکیشن ہے اور کیا ڈگری ہے اور بڑی زبردست بلیڈنگ ہے اور بہت خوبصورت کلرز ہیں ریٹ وز پلے انڈ ریڈ مجنٹا ٹون میرے نمبر دو سو تیس تھے اور جو سیکنڈ آئے تھا اس کے وان نیٹی تھے اچھا بہت نیٹ اتنا ڈیفرنس نام نمبروں کا جب انہوں نے ایک ٹروفی دکھا ایک ورک شاپ تھی پہلے دو دن پہلے ماں مکشاپ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جیتے گا اس کو یہ ٹروفی ملے گی صحیح تو میں نے اس ٹروفی کو اتنے اس طرح حسرت بری نظروں سے دیکھا میں نے کہا اللہ میہ جی میں نے یہ لے لیے تو آپ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز ایسے مانگ لے تو اللہ میہ موڑ میں ہوتے ہیں وہ آپ کو دے دے کتنی چیزیں آپ نے ایسے مانگی ہیں اللہ میہ سے ہمیشہ ہی مانگا ہے ہمیشہ جو کچھ مانگا ہے ہمیشہ وہ بڑی شدت سے آجسی سے اللہ میہ کی منتیں کر کر کے مانگا ہے مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آتا ہے بی جی میں بہت چھوٹی سی تھی اور وہ بچے نہیں ہوتے مسجد آئے کرتے تھے ہم پڑھنے تو مولوی صاحب ایک دن کلاس میں مجھے بڑی عزت بیزتی کا معاملہ تھا پوزیشن نہیں آتی تھی کوئی بھی نالائک سٹوڈنٹس میں سے تھی ففت کلاس میں تھی میں مسجد گئی بی جی اس دن اور مسجد خالی تھی تو خالی مسجد میں میں دروازے بند کر کے جلدی سے میں نے کہا کوئی سن نہ لے میں کیا کہہ رہیم اور میں نے بھانگا میں نے کہا یا اللہ اگر فرسٹ نہیں آسکتی کوئی بات نہیں سیکنڈ آجو اور نیکس دے ریزلٹ انہم سوا اور آئی سٹوڈ سیکنڈ مجھے یقین نہیں آئے کہ یہ کیسے ہوگا آپ بھی وہی بات کریں کہ بعض اوقات ہم مجھے اللہ میہ سے چپکے سے کمینیکیٹ کرتے ہیں یہ کنیکشن یہ کب بنا کیسے بنا ہمیشہ سے تھا یا بن گیا بس مجھے لگتا ہے ہمیشہ سے تھا اور اس کنیکشن سے کم آپ یہاں نہیں آسکتے میں سمجھتی ہوں جو آپ کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں لیکن جو آپ کا سب سے پیارا دوست ہوتا ہے وہ اللہ میہ ہوتے ہیں اور اپنا دکھ سکھ آپ اپنے ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہیس دا اونلی فرینڈ جو آپ کو ہلپ بھی کرتے ہیں بلکل آج آپ کبھی مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کوئی دوست نہیں ہے لیکن ایک بہت پیارا دوست ہے اور وہ اللہ میہ ہے بلکل اچھا ہم کانٹینیو کریں گے اپنی باتوں کو اس سے پہلے ہم ایک چھوڑا سا بریک لینا ہے بریک لے کے ہم واپس آ رہے ہیں بلکل خوش آمد دیت بہت ساری باتیں بی جی سے ہو رہی ہیں اچھا بی جی آپ نے بھی بتایا نجیبہ ذلفکار سے بی جی تک کا سفر کٹھن رہا مشکل رہا بہت مشکل تھا برا بہت مشکل تھا جو سوچے جائے تو بہت مشکل تھا اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے آپ سوچتے ہو کہ سب سے پہلے تو آپ کا پروبلم روٹی ہوتا ہے جب روٹی کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو پھر اور اتنے سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ایک عورت کے لیے اس کو اس کو کیری کرنا اس کو ڈیگنیٹی کے ساتھ آپ لے کے جائیں ساتھ کافی مشکل ہے صحیح اور بیٹی کے ساتھ یہ سفر ایک ورکنگ وومن بھی ایک چیلنجنگ بزنس بھی جہاں پر آپ کو اپنے قدم بھی جمانے اس کے ساتھ بیٹی کے ساتھ آپ اسے بھی پال رہی ہیں ٹائم دے پائیں وہ سیٹسفائید مدر ہے نہیں بلکل نہیں ہے بالکل نہیں کیوں مطلب اید کی دن میرا کام بہت زیادہ ہوتا ہے جتنی ایدیں بھی میں نے دیکھی میں تقریبا شبہ نو بجے ہی گھر جاتی رہی اور بڑی گلٹ کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے اس کو پاس بلاتی ہوں میں اس کو سوری کہہ رہی ہوتی تو اب وہ بڑی ہوگی ہے وہ ریلائز کرتی ہے پہلے جب وہ شوٹی تو شاید ریلائز نہیں کرتی تھی وہ کہتی اممہ جو کچھ آپ نے مجھے دیا وہ زندگی میں مجھے اور کوئی ماں نہیں دے سکتی میری بہت خواہش تھی بہر لندن پڑھنے جائے اور فیشن پڑھ کے آئے آمم الحمدلللہ وہ لندن گئی دو سال پیشن پڑھ کے آئے لندن سکول فیشن میں تھی میری بہت عونر کی بات تھی کہ میں نے ایک مشن تھا میرا اور اب جب وہ پڑھ کے آگیا تو اس کو کہتی یہ کام مت کرو یہ کام مت کرو کیوں فرا عورتیں جب بہت انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے ہزمنٹ کی عزت نہیں کرتی اب ایک عورت جو دو چار پانچ لاکھ روپیہ کماتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے ان لاؤز میں جاتی ہے جب وہ اپنے خوانت سے بات کرتے تو اس کو بیہیویر ہی اور ہو جاتا ہے میری زندگی میں وشی ہے کہ اللہ تعالی نے جب اتنا کچھ مجھے دیا ہے تو وہ اپنے گھر میں بہت سیٹلڈ اور آپ سیٹلڈ کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے میاں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں بی جی اس طرح سے تو آپ اس بات کو صحیح ثابت کر رہی ہیں کہ عورت کو نہ نکلنے دو باہر عورت کو نہ کمانے دو یہ پھر گھر نہیں بساتی ہیں یہ پھر باہر اس کے رہ جاتی ہیں نہیں فر آپ بلکل غلط کہہ رہی ہو بی بی فاطمہ کام کرتی تھی اور مولا ایلی دونوں مل کے کام کرتے تھی حسن حسین اس روزی سے بڑے ہوئے تو اسلام میں کہیں بھی کام کرنا منع نہیں ہے لیکن یہ بات کہتے ہو مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ ہم اپنی جگہ چھوڑ دیں ایزا ورکی مومن ہم اپنی حدود سے باہر نکلے ہم مرد کو رسپیکٹ نہیں دیتے جو اس ویف اور اسلام میں ہمارے آپ کام کریں آپ پیسہ کمائیں لیکن اس ایج کی جو بچھی ہوتی ہیں بہن دین سو مچ مانی ان میں ایک وہ آجاتا نا جو ارغانس ارغانس آجاتی اور جب ارغانس آجاتی تو آپ کا گھر نہیں بس سکتا صحیح پھر آل در ٹائم آپ کا کلیش چوب اس گھنٹے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے کیا فائدہ صحیح تو بہتر ہے وہ کام کرتی ہے میں بہت رہی ہے اس کے اپنے کلائنٹس ہیں شیز بیری ہیپی کل سوم نواز کا کام کرتی ہے مریم نواز اس کی کلائنٹ ہے بہت اس کی اچھی کلائنٹ ہے ماش اللہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید میری زندگی میں بھی یہی فال تھا کہ میں کام بہت کرتی تھی صحیح اور اس کی بیٹی پاڑ جائے مجھے پیسے چاہیے صحیح تو گھر تو پر نہیں رہے گا اور جب آپ کی بچے بھی آپ کے ساتھ ہوں آپ کا خام اند بھی ہو آپ کا گھر بھی اور آپ پیسے بھی کمائیں بلکل صحیح یہ ایک پاکیج ہونا چاہیے بلکل صحیح رگرٹ فیل کرتی ہے اس بات کا بی جی دیکھیں آپ کے پاس کیا چوائسیز تھی کیا آپ کے پاس کوئی ایسا مرتھا کہ آپ کو ہی کہتا ہو کہ you don't have to worry about anything میں ہوں یہاں پہ سارا کچھ کرنے کے لئے آپ گھر بیٹھو اور سارا کچھ دیکھو آپ کے سارے پروبلمز پھر آپ کو رگرٹ کس چیز کا نہیں رگرٹ نہیں ہے لیکن ایک خواہش آپ کے اندر ہی ہوتی ہے اور وہ رہ جاتی اندر نہیں ایسے 1,2,3,4,4,5 لیکن جب آپ ہنڈر تک جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ شید 1,2 کو مس کر رہے ہوں صحیح اور ایسے بھی عورت کا میں سمجھتی ہوں کوئی گھر نہیں ہوتا پہلے وہ باپ کے گھر میں ہوتی ہے پھر وہ خامند کے گھر میں ہوتی ہے پھر وہ بیٹے کے گھر میں ہوتی ہے اس کا اپنے کوئی بات پوچھتے ہیں ضرور پوچھیں جو fashion designing ہے جب آپ نے شروع کیا سارا سنس سے کام کرتی تھی کسی سے انسپائر تھی کسی سے دیکھتی تھی کہ اس نے یہ کام کیا میں اس کے ساتھ کو بھی شامل کرتی شرمین السلام اللہ اللہ سارا ٹھیک ہوں آپ کسی ہیں بس اللہ کا شکر سارا ٹھیک تھا آپ دیکھ سکون ملتا شکریہ مجھے بی جی سے بات کرنا تھا کہ میری چھوٹی بیٹی الیکٹرادک انجنیر ہے صحیح میں جب کر رہی صحیح میں چاری تھی اسے پر دیزائنگ کا بہت زیادہ ہیں ہم میری مطلب میٹرک ہے میں چاہتی کوئی کام کروں بی ہو جاؤں صحیح آپ ساتھ رہی ہم بات کر رہے ہے ٹھیک ہے نمبر ایک تو یہ کہ کراچی میں کہاں ہے جہاں پر ان کی بیٹی آسکیں اور دیکھ سکیں سکیں کراچی بھی تو نہیں ہے لاہور میں کراچی میں اور مارکنی میں ہم اپنی چیزوں کو بھیجتے ہیں بھائی سائز بھائی آرڈر ہم بناتے ہیں سی ہر پاس جنگ میں وہ ریڈی میٹ چیز نہیں ہوتی ہے ہمارا بھی ایک مطلب میرا ایک پروژیک چھوڑ جس میں لوگوں کو فیشن کی ایک خاص تالیم میرے جیسی اورتوں کو پروژیک بلوائیں اور ان کے بھی فری لیکچرز دیں کیا بات ہے اس کے کیا سلسلہ کچھ لوگ کو انرول ہونا پڑے گا آپ کے ساتھ ریجسٹر ہونا پڑے گا اس کے لئے ہم ایک گورنمنٹ آف پاکستان کو محترمہ بین عزیر بھٹو صاحبہ کا بہت زبردست خواب تھا کہ پاکستان کی عورت بہت مضبوط ہونا چاہیے ہمارا پروجیکٹ جس کا نام ہے پکا 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 مطلب ہے مہباب کا گھر جہاں ساری فیسیلیٹی ملتی ہے تو ابھی میں ایک اپکیشن دی گورنمنٹ پاکستان کو ایک لینڈ ہونی چاہیے جس کو گورنمنٹ پاکستان ہی چلائے ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں پہ ہنرمان دورت اپنا کام کریں وہاں جمع کروائیں ان کو پیسے ملیں اور پاکستان کا نام جو ہے انٹرنیشنل مارکیت میں بھی جائے ہم جیسے ہمارے ہاں بہت اچھا کام ہوتا لیکن آپ کو 3 پیس میں اویلی بہت ہلپ کرتا ہے ان کو لیکچرز دے رہے ہیں جیسے ان کا کام ترقی کر رہے اور عورت سٹرونگ ہو رہی ہے صحیح آپ یہ سب کچھ یہاں کرنے کر اللہ کرے آپ کیسے کامیاب ہو تو یہ بھی پوچھ رہی تھی ان کی اپنی ایڈوکیشن میٹرک یہ بھی کچھ کر سکتی اگر دھیڑتی تھی اس کا کٹ چیک کرتی تھی پھر ویسے کٹ 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 اچھا سو اس طرح سے آپ نے پریکٹس کی ہے ہر چیز کی اور خود کی ہے اور خود کی اس کے لائوہ ہو نہیں سکتا پھرا اس کے لائوہ ہو نہیں سکتا اور اس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے تو یہاں پہ کوئی اسٹرن کڑائی ہے تو ویسٹرن کٹ ہے تو پھر کڑائی اسٹرن سو اسٹرہ میں یہ کام بلکل سبردست جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کمل بات کر رہی ہوں جی کمل میں بی جی سے بات کرنی تھی جی فرمائی میں پوچھنا یہ تھا کہ یہ ڈریس رجائر ہے تو یہ ہر شاپ کافی ساتھ اڈریس ہوتے ہم کوئی اس طرح کا ڈریس ہو جی شکی کہ ماشی اللہ کوئی ہی ہی لیے کوئی اس طرح ڈیزائنگ والا ہوتا ہی نہیں ہے صحیح 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 بات کر رہے آپ کا تو میرا حال بوٹیک نہیں ہے اور بوٹیک میں مطلب ریڈی میڈ آویلی سٹف نہیں ہو اسی ٹائپ کے سائز کے لوگ میرے پاس آت دیں میرے سپیشیلیٹی کہ وہ بہت سلیم اس میں کٹ مینے کیا بات ہے کہ وہ جتنے مرضی وہ ہیلدی ہوں بلکی ہوں فیٹ ہوں وہ آپ کے کٹ کی وجہ سے آت آت ان ان تمام چیزوں پہ بھی کام کرنا اچھا میری اس پہ سنس اور سنس کے الاوہ کس اور چیز نے سب سے زیادہ ہیلپ آوٹ کیا مسلسل محنت اور مشکر کیا کچھ ساتھ سپورٹ دوستی تعاون کچھ ایسے لوگ جو ساتھ چلے ہوں اگر میں ہارٹ ورک کرتی تو میرے ساتھ میرے کام کرنے لوگ بہت میند کیا کرتی تھی ہماری 40 50 50 لوگ کی چیم کیسا ہوا کہ آپ کی لڈائی نہیں ہوئی وہ آپ کے ساتھ 20 years میں نے کے ساتھ کام گیا رائیٹ اب جب بھی کوئی نیا ڈیزائنر مارکیٹ میں آتا تو میری ٹیلر چاہیے اس کو میرا ڈائی چاہیے اس کو میرا کٹل چاہیے پہلے تو مجھے بہت گوست آتا تھا لیکن میں بہت خوش ہوں سوری کہ کوئی میری وجہ سے روزی کما لیتا کسی کی روزی لگ گیا کوئی سیکھ رہا شروع میں بہت لڈائی کیا کرتی تھی آپ کی توجہ آپ کی محنت پھر آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہوں جس سے آپ کام کر رہے ہوں پھر آپ کام اس پہ خود بیٹھے ہوئے بھی ہوں اور آپ کی جو ریسرچ ہے آپ کی جو بلینڈنگ ہے کلرز کی جو فیملی ہے کلرز کی اس کو لے کے ساتھ چلتے تو اس فیز میں کیسے آپ خود کو ڈیل کرتی ہیں عورت ہمیشہ اندر سے کمزور ہی ہوتی ہے دیکھنے میں آپ کو بڑی سٹرانگ لگتی ہے لیکن عورت ہمیشہ پہلے میں نے کہا عورت کو اللہ تلن شاید ایسے ہی بنایا پہلے وہ اپنی ماں گود میں کوئی چاہیے ہوتا ہے میرا تو خیر کوئی بیٹا نہیں ہے لیکن میں دیکھتی ہوں لوگوں کو بیٹا ہوتا ہے تو اتنا وہ اپنے بیٹے کے اوپر جو پینڈ کر رہی ہوتی ہیں اگر husband پہ نہیں کر رہی تو بیٹے پہ رہی ہوتی بچوں کے ساتھ رہی ہوتی ہیں عورت اللہ اللہ ہی ہے کہ آپ بعض وقت مضبوط بننے کے چکر میں اپنا یہ معاملہ کھو دیتے ہیں بلکل کو مطلب نا تو فیلنگز ہوتی ہیں نا جذبات ہوتی ہیں آپ کے نا آپ کے ایکشن ہوتی ہیں بلکل مطلب جو دیکھنے میں شاید عورت نما لگتا ہو لیکن آپ 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 بلکل مرد کی پروچ آپ لگتا مجھے بڑا اپیل کرتا ہمیشہ جہاں پر آپ نے بہت کچھ خوئے بغیر بہت کچھ حسن کر لیا فرہ یہ تو تمہیں لگتا مجھے پوچھو مینے کیا خویا آپ کو کیا لگتا ہے فرہ میری دوسری شادی ہوئی سیکن مریج پھر وہ بھی سکسیس پھول بکوز میری سب چیز سٹیک پہ تھی اور جو ساری میری فورس تھی کام کار رہی تھی بیجیز کے لیے رائیٹ اور وہ ساری فورس اگر کام کار رہی ہو لائک فرا is only فرا اور فرا فرا کو پرموٹ کرتی رہے گی تو دوسری چیز چیزوں کے ڈیکلائن ہو جائے گا سب پوش ہی ہی سیم تو آپ اس پہ دونٹ فیل رگرے ٹھونے نو 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 آم نو لیکن جس طرح میں نے کھا کہ کوئی چیز انسان کے اندر رہ ضرور جاتی ہے تو میں کام کرنے والی عورتوں کے مسیج دینا چاہتی کہ سب چیزوں سات سات لے کے چلی کیا یہ ممکن ہے سب چیزوں کو سات لے کے چل شاید اس پیک پہ جس پہ میں چلی جاتی ہوں کام کی بہت کم لوگ جاتے ہوں گے میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھ ہے دیار ہیپیلی میرید کی فیملی بھی ہے کیا آپ نے ان کو دیکھا کو روکنا شروع کر دیتے دو راستے ہوتے ہیں اس وقت اس وقت یا تو وہ ان کی سن لے اور اپنا آپ مار دے اور دفن ہو جائے اس عزت اور غیرت کے اس میں اور وہ کے اوکی جیسے آپ بھی نہیں ہیں لیکن میں یہ اتنے خوبصورت آپ لہنگے بناتی ہیں کبھی آپ نے خود بھی پہنا اس طرح کبھی نہیں دیکھا ساداش علوار کمیز یا دیکھیں تو اچھا سا ویسٹن آپ نے پہنا ہوتا کبھی نہیں دیکھا میں نے اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ میں نے بھی یہ پہنا ہوا ہے اور میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے نہیں نہیں دیکھتی تو پھر آپ اس کا مطلب بھی ہے کہ جب آپ اپنے کلائنٹ کے لئے یا یہ پروفیشنل ساتیسفیکشن کی انتہا ہے نہیں ظاہری بات ہے میں خود کو دیکھ رہی ہوتی میں سوچتی کرتے ہیں اور دنیا کب چپ رہتی ہے اور بہت بولتے ہیں ماشاءاللہ جس کے دل میں جس کے موہ میں جو بات آتی ہے وہ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان باتوں کا کوئی نتیجہ بھی بہت بات بہت کانٹرو ورسیز کہ بی جی یوں تو بی جی وہ تو بی جی یہ تو بی جی وہ تو کیسے آپ نے ان کے ساتھ بہت ادھر سے سنتی ادھر سے نکال دیتی اور اپنے کام پہ ہی فوکس کرتی اور میں کہتی ہوں میری جنگ میرا کام جیتے گا جب میرا کام جیتے گا تو سب آر جائیں گے صحیح وہ رونا دھونا جلنا کرنا اداس ہونا پریشان ہونا نہیں ایک دیکھتے ہو کہ اگر میں اس فیز میں چلی گئی تو میرا کام سفر کرے گا کام سفر کرے گا یا میں سفر کروں گی جب دونوں سے چیزیں سفر کریں گی تو کام کیسے چلے گا سو آپ اندر سے بہت سٹرونگ ہو جاتے ہو پھر وہ آپ کو سارا چھوڑ کسی سے متاثر نہیں ہے ڈیزائننگ کے ڈیپارٹمنٹ میں بہت سارے لوگوں سے متاثر ہوں بہت لوگ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں لوگ آرہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جب میں نے کام شروع کیا جس زمانے کی میں بات کرتی ہوں زمانے میں کام کا اتنا وہ تھا نہیں سو میں ہولیوڈ کی بہت دیکھا کرتی تھی پھر ان کٹس کو مائنڈ میں لائیا کرتی تھی پھر میں جایا کرتی تھی بہت بائے کیا کرتی تھی تو انسپائر تو آپ ہوتے ہوں صحیح آپ رنگوں سے بہت انسپائر آپ کے ڈیزائن جب آپ دیکھتی ہیں کچھ اور ڈیزائن رز کوپی کرتے ہیں یا وہ بناتے ہیں یا پھر کیا محسوس کرتی اور کیسے ریاکٹ کرتی ہیں پہلے تو بہت ریاکٹ کرتی بہت گستہ آتا تھا میرا کیوں کار دیا میرا کلر کیوں دے دیا لیکن میں سمجھ دوں کہ اللہ نے یہ دیوٹی لگائی ہوگی الحمدلللہ یہ بھی ایک ترانسفرمیشن ہے وہ پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی آ جاتی ہے پھر تم اپنا شو دیکھو گی پھر دیکھو گی ایک لڑکی فرا کو کا کارے ہیں پھر تم لگے گا شاید تمہاری ڈیوٹی اوپر سے لگی ہوگی ہے اور پھر جو وہ ڈیوٹی لگاتا ہے اس میں بہت خوش ہو جاتے ہیں بلکل اچھا بی جی ایک تیسرا شیڈ پھر آتا ہے زندگی کا جب آپ نے اپنے آپ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے چکر میں ہی رہی تو پھر اس طرف کیسے دھیان گیار یہ کام کی مشروع کیا فرا یہ بھی میں کہ شاید اللہ نے جب آپ کی کوئی دیوٹری لگا نہیں ہوتی پندرہ سال پہلے فاتمی فاؤنڈیشن کے بورٹ پر نے مجھے ڈائریکٹر لیا اس زمانے میں مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا چیاریٹی کی ہوتی مجھے پتہ تھا کہ یہ بچے ان کو خون چاہیے اور ہمیں پیسے چاہیے ہمیں شبان آزمی کو ملوائی آجاوی دختر آئے سو سلیبریٹیز آتی رہی پیسے جمع ہوتے رہے پھر اس کو پندرہ سال گزر گئے پھر الحمدللللہ میں ریڈ کریسن کے بورڈ پھر مینیجنگ ڈیریکٹر رہی فر ٹو ویرز پھر میں نے جیسی عورتوں کو دیکھا وہ بیرے پاس آتی تھی جیسی ابھی کال آئی بھی مجھے کہتی تھی بی جی کچھ ہمیں بھی سکھا دیں اور میرے پاس اتنی جگہ زیر میں ہمیشہ سی یہ تھا کہ اللہ مجھے وسائل دے گا تو میں لوگوں کے لئے کچھ کروں گی زندگی جب آپ کو کچھ دیتی ہے تو آپ اس کو لٹانا بھی چاہتے ہو اور پھر جب آپ دیکھتے ہو عورت میٹرک پاس ہو آئی ڈی ڈی پی عورت سواد کی عورت ہو ایک خون مانگنے والی اور جو میری مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں فاتمن فاؤنڈیشن سے باہر آرہی تھی ایک عورت نے مجھے کہ باجی خون چاہی یہ زمانے میں مجھے پتہ نیتا اس خون کی کی مجھے ہمیلیت ہے تو میں نے سو کہ پرسو آج 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 تاریخ میں خون نہیں لگے گا میرا بچہ مر جائے گا تو میرا دلی بند ہو گیا تو جب آپ دیکھتے ہو کہ دی رہا ہے تو بڑی زبردست اچھا ہم رکیں گے ایک کمیرشل بریک لے آرہیں واپس اور رینی سے خوش آمدید بی جی میرے ساتھ ہے اور بڑی زبردست قسم کی گپیں ہماری بریک میں بڑے مزی مزی کی چل رہی ہوتی ہیں باتیں اچھا بی جی یہ جو بہت ساری عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں جو آپ سے ڈیزائن بھی کرواری ہوتی سننے والا نہیں آپ نے کبھی اس طرح کا کندہ دھونڈا ہے کہ میں کس نو دل دا حال سنا مرنی خیال فرہ کندہ ملتی آپ even not your husband کندہ ہوتا ہی نہیں جب آپ زندگی کی سپی کے اوپر آجات پھر آپ کندہ تو چاہیے you need a بازو but there is نو بازو then what to do god سندگی میں سب سے دہا سیٹسفائنگ مومنٹ کون سا رہا ہے جب مجھے لگا کہ اگر میں بھی کام کروں تو کورتو لین is my daughter تو این ہی جا کے روٹی کما کے لیا گی سو میں بہت ہوش ہوں that is very سیٹسفائن مومنٹ اور سب سے بڑی کامیاب یہ آپ اپنی کیا سمجھ تھی ہیں my achievement of india اور کون سی achievement ایسی جس پہ نظر اب اب نہ میں یہ کرنا ہے میرا یہ ہے کہ میری فانڈیشن میں اپنے جیسی عورتوں کے لئے کام کروں ایک ایسی جگہ بنا دوں جہاں بغیر پڑے بیجی بتائی ہماری کالر بھی کال کر رہی تھی کہ ایڈوکیشن وہ یہ ریلیٹ کر لیں گی کہ ایڈوکیشن ہماری آپ کے جتنی ہے کیا چیزیں تھی بیجی میں جو اور عورتوں میں نہیں ہوتی جن کے پاس تعلیم بھی ہوتی ہے شاید محول بھی ہوتا لیکن وہ نہیں بن سکتی کیا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ خود سے پیار کرتی ہے سیلف لور ہوتی جب آپ سیلف لور ہوتے ہیں تو پھر آپ سیلف لور ہوتے ہیں پھر آپ اپنی ذات سے پیار کرتے ہیں صحیح جب آپ اپنی ذات کو بھون جاتے ہیں اور اپنی کام سے پیار کرتے ہیں تو پھر کامیاب خاتون جس پاکستان میں اپنا بزنس پڑی کامیابی کے ساتھ رن کیا ہے تو کیا آپ نے ٹپ دیں گے کیسے کام کریں پہلی ٹپ تجھے کہ بائیر is a king جو خریدنے والا وہ بادشاہ ہوتا ہے اس کی بات سنیں اس کی بات کو سمجھیں اور جو وہ کہہ رہا وہ بنا کے دیں صحیح فورس نہیں کریں کہ یہ چھیک ہے اور یہ لے دوں صحیح صحیح پہلی کامیابی تو آپ کیا سے سٹارٹ ہوتی ہے صحیح دن سیکنڈ ٹھنگ تنگ is your workers جن کے ساتھ آپ پام کرتے ہو آپ کے ساتھ انکا بیویور لائک فیمیلی ہونا چاہیے میں جاگ رہے تو اس کو بھی چاہیے چاہیے تو آپ کی کامیابی کا اور حصہ ہوتا ہے لیکن ورکرز وفادار ملنا اتنا ہی زندگی میں مشکل کام ہے جتنا اچھا شوہر ملنا چیزیں کسمت سے ملتی ہیں آپ جتنا مرضی اچھا کر لیں اچھی بیوی بی اسی طرح اچھی بی یہ بڑی خوش کسمت کی بات ہے کہ آپ کو اچھا شوہر مل گیا اور یہ بڑی کسمت کی بات ہے کہ آپ کو وفادار ملازم مل گیا جو آپ کے خیال کرتا ہے جو آپ کے مفادات کو بھی نظر میں بہت سارے لوگ اس کا رونر ہوتے ہیں بزنس میں ہوتے ہیں ان کے ورکرز کی لائلٹی انہیں نہیں مل سکتی وہ تو بالکل نہیں مل تھی آپ لیکن اگر آپ یہ سوچتے کہ غلام آپ پر فرض ہے اس طرح اولاد آپ پر فرض ہے تو غلام آپ پر فرض اچھا ہے یا برا ٹھیک ہے وہ اپنے بیجز لیتا لیکن آپ جو انسانیت ہوتی ہے جب آپ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کا ورکر سکسٹی لوگوں کی اور سیمٹی لوگوں کی ٹیم آپ کے ساتھ ٹوینٹی یرز تک کام کرتی صحیح اور پر انٹ پر چلی تو جاتی ہے وہ تمہاری طرح شوہر اور ملازم اچھا کبھی آپ کو فہدار نہیں ملتا تو پھر نئے کیا چاہتی ہیں آپ کے جو حواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں میں ہمیشہ میسیج دیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس بہت دیتا ہے ٹھیک ایک یونین کانسل میں چالیس ٹرن رشن آپ کو چاہیے جب آپ فوج سے پوچھتے ہیں چالیس ٹرن مجھے چاہیے اس کیمپ کے لیے انڈر ویلیج کا یہ ہے تو میرے علاوہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں جس میں ابھی جب مردان گئے تھے تو ہم نے سات آٹھ لوگ ہے عبرال الحق بہت کام کر رہے ہیں خدمت فانڈیشن بہت کام کر رہی ہے آپ کی گھلک ہوتی ہے جیسے ہی ہم مردان اور سوات کام نے کام شروع کیا تو وہاں پہ ایک بڑی تورو ٹائگرز بہت زلزلے میں بھی رہو نے کام کیا گھر بنائے تھے لوگوں کے میری طرح کے لوگ جو چاہتے ہیں کہ زندگی کو واپس کریں صحیح چلیں ہماری عیش میں تو لوگ کرتے ہیں عبرال ایک لڑکا ہے وہ بھی کام کر رہے اس ملک کو کام کی ضرورت ہے لوگوں کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے صحیح میری cancer کے پیشن دیکھی اور نیکس دی مجھے فون آیا کہ اس کی death ہوگی میں آج اس کو ملک یارتی کال اس کی death ہوگی ہوتی foundation ہے اب اب نے بہت ساری فاؤنڈیشن کو ایک پلیٹ فارم پر کیا ہے صحیح ٹھیک اور سب ملک اس کے لئے کام کریں گے سب ملک کام کریں گے ہم سوچیں گے ہمارے ہی گھر کے لوگ ہیں ہمارے مہمان ہیں ان کو واپس تو جانا ہی ہے تو پھر آپ کو گرمی بھی نہیں لگتی آپ کو چیز فیل نہیں ہوتی میری دعائیں میرے دل سے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہم میں سے نہیں بھی جا سکتا ہم کم کم وہاں کام کرنے لوگوں کے لئے دعا تو کر سکتے کہ اللہ تعالی ان کے حوصلے بلند رکھیں اگر میں برگر کھا رہی ہوں تو اس کے ساتھ میں بوٹل نہ پی ایسی کوئی چیز کر دوں کہ اگر میں روز پانچ روپے دو روپے ایک روپے سولہ کروڑ آوام میں ایک روپیہ روز جونیٹ کریں ہم سولہ کروڑ روپے روز جمع کر سکتے بلکل اور ان کی بھالی میں دس سال لگیں گے اور حکومت پاکستان حکومت پنجاب حکومت سراد اس کے علاوہ ہم لوگوں کو بھی کام کرنا ہے وہاں جان ہے گھر بنانے بلکل گریٹ میجی